کاشف بتائیے گا ایک تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ لندن میں جو نون لی کے رہنماؤں کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے ساتھ ساتھ نیب ریفرنسز کھلنے سے کیا سیاسی ہوایں اپنا روح تبدیل کرتی نظر آ رہی ہیں آپ کو سیاسی محول کیسا نظر آ رہا ہے اور جو پرویز الہی نے خدشے کا اظہار کیا ہے اس پر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شمائلہ دیکھیں سیاسی جو ہوایں ہیں ان کا روح بدل نہیں رہا بلکہ بدل چکا ہے وہ خود ایک جسے کے خلاف سب آرہا ہے بیانات دے رہے ہیں اور کل تک یہ بات تھی کہ الیکشن کمیشن نے چونکہ جنوری کے آخر میں انتخابات کا اعلان کر دیا تو تمام شخصی جو گہمہ گہمی تھی وہ شروع ہو جائے گی اور جو انسرٹریٹی تھی وہ ختم ہو جائے گی لیکن پیپلز پارٹی نے جنوری کے آخر میں انتخابات کروانے کے حوالے سے اپنے تحفظات کا احسان رکھا ہے اب اصل جو کنفیوین ہے وہ یہ ہے کہ جو مجھ سے تمام صاحب تھی جو طالب علم ہے جو کور کر رہے ہیں ہم یہ توقع کر رہے تھے میں بالخصوص ہی توقع کر رہا تھا کہ جو فیصلہ ثابق تھی کہ اس عمرتہ بندیال نیت ترامین کی حوالے سے دیکھ گئے ہیں اس کے حوالے سے لازمی رویو دائر کیا جائے گا اپیل دائر کی جائے گی اور ان کو دیکھا جائے گا کہ پارلیبان کی صورتحال کو دیکھا جائے لیکن اس سارے معاملے کے اوپر ایک بات خامنے آئی کہ مجھدہ چیف جسیس صاحب نے کہا کہ جب تک رویو اینڈ پریکٹس جو بل ہے اور پریکٹس اور پروسیجر بل جو ہے اس پر بسیجر نہیں ہو جاتا اس وقت کوئی حساب مقدمہ نہیں لیا جائے گا اب اس ایک بات کے بعد نیب نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر منعا عمل کیا اور تمام کیسز کھول دیئے اور اپنیل کا حساب عدالتوں کو بھیجنا شروع کر دیئے بنیادی طور پر اگر یہ مقدمات جو ہے وہ میرٹ کی اوپر بند کیے جاتے ان مقدمات میں میرٹ کی اوپر فیصلہ ہوتا میرٹ کی اوپر بریعت ہو چکی ہوتی جو سیاسی اکابرین کی یا بیروکیٹس کی یا جو جو بھی اس پر موجود ہیں جن پر احضام ہے تو شاید اگر وہ ٹرن ڈاؤن کر بھی جاتی تو ان کو کوئی خدشہ نہ ہوتا چونکہ اکثریتی مقدمات جو بند ہوئے وہ نیاب ترامیم کی آرڈ میں بند کیے گئے اب جو نیاب ترامیم کی آرڈ میں مقدمات بند ہوئے جن جن شخصیات کے بھی ہوئے وہ دوبارہ اسی پوزیشن پر منوان کھول دیئے گئے جو ساتھ جو سب سے بڑا خدشہ جو لیمٹیڈ نے تیہ کی تھی کہ پچاس کروڑ سے نیچے کی کرپشن پر نیاب انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا یعنی کہ آپ انچاس کروڑ تک کرپشن کرے تو نیاب کے پریویو میں آپ نہیں آتے وہ بھی ٹرن ڈاؤن کر دی گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملات میرک میں ٹیکل ہوتے اس میں بریعت ہوتی سزا و تضع ہوتی تو شاید سے تقلیب نہ ہوتی اس وقت یہ ایک بہت بڑا مہمہ ہے تمام سیسی جماعتوں کے اندر یہ ڈیبیٹ موجود ہے کہ اس احتساسات کی جو ترامیم ٹرن ڈاؤن ہوئی ہے اس کو دوبارہ کاؤنٹر کیوں نہیں کیا گیا چلے کاؤنٹر نہیں کیا گیا تو پھر آپ ذرا انتظار کر لیتے اور اس کے بعد چیئرمن نیاب نے فوری طور پہ جو اسامیہ خالی ہیں ان پہ احساس مداروں کو لکھا ہے کہ انہیں آفیس نام دیے جائے تاکہ وہ انیورسٹیگیٹ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ نیاب کے اندر چیزیں کھوک ہو رہی ہیں اب ان تمام چیزوں میں وہ تحریک انصاف کیا کابرین ہو ان تمام کو اس کے اوپر بہرحال اپنی پوزیشن جسٹیفائی کرنی پڑے گی اعتصاب عدالت ہی فیصلے کرے گی اگر جو نیاب کی طرح نیم چانڈ ہوئی ہیں اس کے اوپر سپریم کو مزید انٹرویو نہیں کرتی تو یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہے مسلم لیگزون کے لوگوں کے لیے بھی پیپلز پارٹی کے لیے بھی تحریک انصاف والوں کے لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جب یہاں پہ آئے اور معاملات کو آگے چلائیں تو اعتصاب عدالتوں سے کیس ریسٹور ہو جائیں اور پھر ہمیں سواب جدا کا اور پیشیوں کا سامنا ہو اے تو یہ اپنی جگہ میں تھریٹ موجود ہے دوسری بات جو ہے جو نول لی کی گہمہ گہمی ہے دیکھئے جو نوازشید صاحب میں جو بیان دیئے ہیں کہ جو چار اشخاص جن کا وہ نام لیتے ہیں کمر باجبال صاحب جنرل فیض صاحب خوصہ صاحب اور ساکر بنصار صاحب ان چار شخصیات کے وہ نام لیتے ہیں کہ ان کا اعتصاب ہونا چاہیے میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جس وقت نوازشید صاحب علاج کے لیے باہر گئے تھے تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت ان شخصیات کی حکومت تھی باجبال صاحب بھی موجود تھے فیض صاحب بھی موجود تھے اور ساکر بنصار صاحب بھی موجود تھے اس وقت تو آپ نے کوئی بات نہیں بولی اس وقت تو باجبال صاحب آپ کو اچھے لگ رہے تھے کہ وہ آپ کو باہر بیج رہے تھے آج آپ کو اعتصاب کی بات یاد آگئی تو آپ دوبارہ جو اداروں کی کنفرنٹریشن کے بیانات دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ڈیل کے اندر ایسا معاملہ بنا ہوا ہے جو حل نہیں ہو رہا جس کے بعد نوازشید صاحب دوبارہ ووکل ہوئے ہیں اور ان چار شخصیات پر نشانے پر رکھ لیا ہے یہ روش ہوئے ہیں شاید نول لی کو مستقبل میں پرشانی کا باعث بنے ان کے لیے ٹھیک ہے